موسیقی بی جے پی کے لوگوں نے چھوڑی کہاں سے سیکھی ہے یہ جو بوری کی چھوڑی ہے یہ کہاں سے بی جے پی نے سیکھی ہے یہاں پر جتنے لوگ ہوں گے انہوں نے کبھی نہ کبھی اپنے جیون میں پارلے جی بسکٹ کھائے ہوگا یا پارلے جی کا بسکٹ پیکٹ کھریدا ہوگا یہاں یہ بزرگ لوگ ہیں جب آپ کے جوانے میں پیکٹ ملتا تھا تو کتنا بڑا پیکٹ تھا جب پہلے پارلے جی کا پیکٹ ملتا تھا بہت بڑا پیکٹ ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے مہنگائی پڑی اس میں سے بسکٹ کم ہوتے چلے گئے مہنگائی پڑھتی چلے گئے بسکٹ کم ہوتے چلے گئے اور آج بھی جو پیکٹ ملنا ہے قیمت وہی ہے لیکن اس کے اندر بسکٹ اتنے نہیں ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بوری کی چوری اگر کہیں سے سیکھی ہے تو پھارلے جی کے بسکٹ پیکٹ سے سیکھی ہے ابھی ادھر مکھمنٹی جی کہہ رہے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے ابھی ہمارے اور آپ کے یوگی باوہ مکھمنٹی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے اور جو لوگ پڑے لکھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ فریج سے جب سکتی تھڑڈا کڑڈا ہوتا فریج میں ہے تو فریج تھڑڈا ہی تب ہی کرتی ہے جب اس کے اندر کمپریسر صحیح چلتا ہے جو لوگ فریج کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ فریج کبھی تھڈا کرتی ہے جب اس کا کمپریسر ٹھیک چلتا ہے بتاؤ ہمارے بابا مکھمنٹی کیا کمپریسر ہے جو گرمی نکال دیں گے اور سماجدانیوں نے اتے کیا ہے اور سماجدانیوں کی شروعات ہونے جا رہی ہے بی جے پی کے کوشش ہے کہ چناؤں دوسری دشاہ میں لے جائیں لیکن ابھی جاگرک جنتہ ہے جاگرک جنتہ ابھی بھی چناؤں کو وکاس و خوشالی کے راستے پہ لے جانا چاہتی ہے پہلے چنر سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہونا شروع ہو رہا ہے پہلے چنر سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی ہوا خراب ہو رہی ہے اور تین آدھے آدھے بھارتی جنتہ پارٹی کا پتہ نہیں لگے گا یہاں سے شروعات ہو رہی ہے پشم سے پشم سے شروعات ہو رہی ہے پشم میں بھارتی جنتہ پارٹی کا صورت ہمیشہ کے لیے ڈو جائے گا اور کریل آتے آتے بھارتی جنتہ پارٹی کا پتہ نہیں لگے گا دیکھتی رہیے ڈی بھی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر